بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعاد ویلوگ میں خوش آمدید میں سعاد اللہ خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب اقامہ مسائل کے حوالے سے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سعودی عرب سے پاکستان آئے بہتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں اور مختلف نویت کے سوال ہوتے ہیں اور اب میں نے یہ ایک کوشش شروع کی ہے کہ جو بھی سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بزریا ویڈیو جو ہے میں آپ لوگوں کو ان کے جو ہے اتمنان بخش جواب دے سکوں اس حوالے سے ایک دوست ہے ان کا سوال تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے والد کے انتقال کے بعد والدہ اور بہن کا رہائشی اقامہ کس طرح اپنے نام پر ٹرانسفر کروایا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ آپ کو مزید بتا دوں کہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے جو ہے اقامہ اور رہائشی قوانین جو ہیں وہ واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں اور ان سے آگاہی بہت ضروری ہے سعودی عرب میں رہائشی قوانین کے مطابق غیر ملکیوں کے لیے اقامے کی جو شرط ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے ایسے تارکین جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مملکت میں مقیم ہیں وہ اپنے گھر والوں کے کفیل ہوتے ہیں جس کے تحت ان کے اقاموں کی تجدیر اور مقررہ فیسوں کی ادائیگی سربراہ خانہ کے ذمہ ہوتی ہے اب جن بھائی کا سوال تھا کہ والد کا انتقال تین ماہ قبل ہو گیا ہے جبکہ والدہ اور چھوٹی بہن کا اقامہ والد کی زیر کفالت تھا اب وہ والدہ اور بہن کا رہائشی پرمٹ یعنی اقامے کو کس طرح اپنے نام پر ٹرانسفر کرایا جا سکتا ہے جوازات کی جانب سے جواب دیا گیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر اس طرح کے کیس میں وہ افراد جو انتقال کر جانے والے سربراہ خانہ کی زیر کفالت ہوتے ہیں انہیں ان کے ملک واپس روانہ کر دیا جاتا ہے یعنی اگر کفیل کا انتقال ہو گیا ہے اس کی زیر کفالت اس کی بیوی اس کی بیٹی یا جو بھی اس کی زیر کفالت ہوتا ہے تو سعودی قانون کے مطابق انہیں جو ہیں ان کے ملک میں واپس روانہ کر دیا جاتا ہے یہاں میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اس بارے میں ایک نکتہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ سعودی حکومت کے پیش نظر انسانی ہمدردی کا جو پہلو ہے ہمیشہ مقدم ہو جاتا ہے اور حالات کے مطابق ضرورت مند افراد کو خصوصی مراد بھی دی جاتی ہیں یعنی جو بھی کفیل کے انڈر جو بھی ہوتے ہیں رشتے چاہے وہ اس کی بیگم ہے بیٹی ہے انہیں گھر بیجنے کے ساتھ سعودی گورنمنٹ ان کے ساتھ ایک بہت اچھا رکھتی ہے اور حالات کے مطابق ضرورت مند افراد کو خصوصی مراد بھی دی جاتی ہیں یعنی اب جس کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اگر ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی والدہ اور بہن کا رہائشی اکامہ اگر وہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس صورت میں ان کا اکامہ تبدیل نہیں ہو سکتا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا سعودی گورنمنٹ سعودی روس کے مطابق انہیں واپس ملک میں بھی دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ